بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پتہ ہے کہ اس کا مرڈر کیا گیا تھا اور اس کا ریسپونسیبل یہ شخص ہے آج میں یہ ویڈیو میسج الطاف سین کے لیے صرف دے رہا ہوں تاکہ اس کے کانوں سے یہ بات نکل جائے اور عوام کو بھی پتہ چلے کہ یہ سارا گنونہ شیطانی کھیل الطاف سین لندن میں بیٹھ کے خود کھیل رہا ہے الطاف سین تم سمجھتے ہو کہ جنرل آصف نواز جنجوہ شہید کہ انجام جو ہے وہ برا ہوا ہے تجھے کیا پتہ کہ انجام اچھا ہے یا برا ہے تجھے کیا پتہ کہ جنتی ہے یا دوزخی ہے یہ تو خدا کو بتا ہے اور خدا کو بہتر جانتا ہے اور تمہیں خود پتہ ہے کہ تم کیا شخص ہو دو ٹکے کے شخص ہو تم سمجھ لگی ہے اور آج تم بڑھ بڑھ کر رہے ہو اور تم دوسروں کو انجام کی سناتے ہو کبھی سوچا ہے کہ تیرا انجام کیا ہوگا انشاءاللہ یہ یاد رکھو یہ ندیم ڈار جب تک زندگی ہے تمہیں ننگا کرے گا پوری دنیا کے سامنے اور عدالت کے اندر تمہیں کھڑا کرے گا کٹیرے میں اور تمہیں جیل کے پیچھے ڈالے گا اور تمہارے ایک ایک کرائم کا جس کا میں آئی ویٹنس ہوں دنیا کو بتاؤں گا کہ تم کیا کرتے رہے ہو اسی کاراچی کے اندر ماؤں بہنوں کی عزتوں سے کھیلنے والے دو ٹکے کے دو کوڑی کے آدمی تم کیا جانو کہ انسانیت کیا ہوتی ہے لوگوں کے بچوں کو ان کے گھروں کو تم نے جلایا اور مروایا ہماری یہ قوم چاہے وہ اردو سپیکنگ مہاجر پتھان کوئی بھی ہے تم نے ان کا بیڑا گھر کیا آج جن بچوں کے ہاتھوں میں کتاب ہونی چاہیے تھی ان کے ہاتھ میں ہتھیار ہیں اور ان ہتھیاروں کو دینے والے تم ہو اور تم ہو اور تم ذمہ دار ہو اور خود تم اتنے بہادر ہو کہ پاکستان تم تو اوپر سے فلائی کر کے انڈیا چلے جاتے ہو لیکن پاکستان نہیں جاتے اور آج تمہیں صرف جنرل آسن نواز کے ریفرنس سے میں تمہیں وارننگ دے رہا ہوں کہ انسان کے بچے بنو انسان کے بچے بنو اور بار بار میں تمہیں کہہ رہا ہوں اور مجھے I am sure I am sure کہ تیرے ماں باپ کی روح بھی تڑپری ہوگی کہ کس خبیص انسان کو انہوں نے جنم دیا اور تجھ میں اگر جرت ہے تم یہ سمجھتے ہو کہ تم سب کچھ کر سکتے ہو تو اسی ویڈیو میسج کی ریفرنس سے تم عدالت میں کیس کرو میں چاہتا ہوں کہ تم میرے اوپر کیس کرو تاکہ تمہارے بارے میں میں پھر ثابت کروں گا کہ تم شیطان ہو یا نہیں ہو تم عثامہ بن لادن کی نسبت ایک ورسٹ انسان ہو ورسٹ ترین شخص دنیا کا گٹیا ترین شخص انتہائی کرمیل شخص ہو تم اور مجھے ایک ایک چیز کا پتہ ہے اور میں تمہیں بتا دوں کہ میں اپنے کاموں سے فارغ ہو جاؤں پھر تمہیں بتاؤں گا کہ تم کیسے یہ سیاست جو گندی کھیل رہے ہو اور لوگوں کی زندگیوں کے ساتھ کھیل رہے ہو اور روزانہ قتل و غارت کروا رہے ہو یہ میں ایک ایک چیز بتاؤں گا دوسرا ریفرنس میں تمہیں یہ کہنا چاہتا ہوں مجھے یہ بھی پتہ ہے کہ تم کن ہاتھوں میں کھیل رہے ہو اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ جناب محمد انور تمہارا بڑا سگہ ہے تم آج قوم کے سامنے اس کی identity بتاؤ وہ کس جگہ پیدا ہوا اس کی کونسی جگہ تھی جہاں وہ پیدا ہوا ٹھیک ہے وہ ثابت کرو کہ وہ پاکستانی ہے یہ تم بتاؤ تم بتاؤ کہ وہ پاکستانی ہے documentary evidence لاؤ اور بتاؤ کہ وہ کس علاقے کراچی میں یا ہیدراباد میں یا پاکستان کے کس علاقے میں پیدا ہوا تاکہ دنیا کو پتا چلے کہ تم خود انڈیا کے ہاتھوں میں را کے تھو سارا یہ کام کروا رہے ہو اور بقایہ رہ گیا جناب پر کا برگیڈیر امتیاز کو تم نے لانچ کر کے تم نے یہ سمجھا کہ ایک کرپٹ انسان کو ایک وہ جس کو ہم نواز شریف کی یلو کیب کہتے تھے اس کو لانچ کر کے یہ ثابت کر دو گے کہ تم کلیر ہو اس کے بعد یہ جمحاجر صوبے کی تحریک چلی یہ نقشے کہاں سے آئے یہ وہی نقشے ہیں جو ہم نے تمہارے علک کرم سکیر سے اور نائن زیرو سے ہم نے پکڑے تھے اور تمہیں اس چیز کا خود پتہ ہے اور خود علم ہے اس کی ریالیٹی کا اب بات آجتی ہے کہ مرڈر آف رئیس کی ٹھیک ہے رئیس احمد کی جس کا ریسنٹلی مرڈر ہوا ہے جس کی ایف آئی آر آپ لوگوں نے افاق احمد کے اور اس کے بھائی کے خلاف کٹوائی ہے تجھے پتہ ہے تجھے تم لوگوں کو خود پتہ ہے کہ رئیس احمد مجبور ہو کہ متحدہ میں واپس آیا وہ کیوں آیا وہ اس کا بھی ریزنی کا تجھے پتہ ہے اور تم لوگ بڑے خوش ہوئے تھے کہ یہ واپس آیا تم انہی لڑکوں کو انہی لوگوں کو جو متحدہ سے الگ ہوئے تھے آج وہ واپس آ رہے ہیں ان کو آپ خود ٹارگٹ کر رہے ہیں انہی کی مارتے بھی خود ہو اور افسوس بھی تم کرتے ہو ٹھیک ہے وہ بھی ایک دن آئے گا کہ ہر چیز سامنے آئے گی اور ایک دن انشاءاللہ انشاءاللہ بفضل خدا قانونی لحاظ سے لیگلی تمہیں میں مننگا کروں گا عدالت کے اندر یہ میری بات یاد رکھنا بڑی بڑھ بڑھ کرتا ہے تُو کیا جانے کہ رزقِ حلال کیا ہوتا ہے تُو نے کبھی میند کی ہو تو پھر ہے نا تم بتا مافیا کھا 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 کے کھا کھا کے موٹے ہو گئے ہو اپنا چہرہ کبھی شیشے میں دیکھا کرو جس کا تم بڑے بال سمارتے ہیں لانت تمہارے چہرے پر برس رہی ہے ٹھیک ہے اور میں تمہیں یہ بتاؤں گا کہ یہ تم کیا کیا کر رہے ہو اور آج کا میرا میسیج تم یہ ایک وارننگ سمجھو یہ وارننگ ہے تمہارے لیے باز آجو باز آجو انسان بنجو اور اپنے آپ کو قانون کے حوالے کر دو تمہارے لیے بہت بہتر ہے اس سے پہلے کہ تمہیں ہم خود کھینچ کے وہاں کے لے کے ہیں اگر تم چاہتے ہو کہ میں جو کچھ کہہ رہا ہوں غلط ہے تمہیں علاؤ ہے عدالت میں جاؤ میں خوش ہوں گا کہ تم عدالت میں میرے خلاف کیس کرو پھر میں دیکھوں گا تم کہ میں تمہارے ساتھ کیا کرتا ہوں یہ میرا آج پہلا پہلا اور میسیج یہ ہے کہ اس کے پر سوچنا پھر تمہیں بتاؤں گا کہ کیا ہوتا ہے اللہ حافظ